موسیقی رسالے کچھریہ سے سن رہے ہیں اور یہ تصور کا رسالہ ہے اور ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن کچھری نے اس کو تعلیم کیا ہے اور اس کے مختلف ابواب ہیں اس میں یہ باب ہے مشاہد اہر طریقت مشاہد اہر طریقت کی جو زندگی اور سیرت ہے یہ نمونہ ہے سیرت بزرگوں کی اس سے نصیت ملتی ہے انسان زندگی میں تلاب آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کسی واض و نصیت سے اتنا انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر فائدہ ہے انسان کو کسی بزرگ کے زندگی کو سننے سے ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو تذکرہ کہتے ہیں من جب اللہ ان صفیاء کرام اور بزرگان دین میں سے یہ تھا ہے ابو عبداللہ حاری بن اسد محاسبی یہ بڑے زاہد اور عارف بزرگ تھے عارف بللہ ولی کو کہتے ہیں اللہ کے دعویہ ہوتے ہیں ولی اللہ کو عارف بللہ کہتے ہیں ولی کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ ولی بلو تو عارف بللہ دین کو اللہ کی کامل معرفت ہوتی ہے تو یہ عارف بللہ ہیں صفیاء کرام کے شیخ ہیں اور شاہبِ تصانیف ہیں زہد میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں اور اصولِ دین میں بھی تصانیف ہیں موتدلہ اور روافز کا رکھ بھی کرتے ہیں یہ اور ان کی کتابوں میں یہ سب مضامین ملتے ہیں یہ ابو عبداللہ حاری بن اسد محاسبی یہ اپنی زمانے کے بے نظیر شخصیت کے مالک تھے اور علم میں بھی پریزگاری میں بھی اور حال میں بھی اور یہ اصل میں بسرے کے رہنے والے تھے لیکن ان کا انتقال بغداد میں ہوا سن دو سو ترتالیس میں اور کہتے ہیں کہ ان کے والی سے ان کو جو میراس مل رہی تھی اس میں ستر ہزار درہم تھے مدور کے ستر ہزار درہم والی صاحب سے مل رہے تھے لیکن فلم یا خود منہا شیئن اس میں میں کچھ بھی نہیں لیا ہو سیلا تو کہا گیا بھئی اتنی آپ کو ضرورت ہے اور مرتادی ہے اتنی بڑی رقم میراس میں آپ کو مل رہی ہے والی سے چھوٹیوں نہیں لے دے تو انہوں نے کہا لی انہ اباہو کانا یکولو بالقدری والی جو ہے یہ قدریہ پھرقے کے تھے قدریہ پھرقہ تقدیر کا انکار کرتا ہے تقدیر کا انکار کرنے والے پھرقے کو قدریہ بولتے ہیں تو یہ قدریہ پھرقے کے تھے اب یہ فرآ من الورالی اللہ اقودہ من میراسی شیعہ تو اب یہ یہ یعنی خیال کرتے تھے کہ ان کی والید کی میراس میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے تو اس سے کہا گا پھر کیوں نہیں لیتے والید کی ملاد میں قال صحفت الروایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بلکل صحیح ثابت ہے کہ حبود نے انشاءت فرمایا لا يتوارسو اہلو من لدین شیعہ دو الگ الگ تین والے ایک دوسرے کے والیس نہیں ہوتے تو قدریہ پھرقے کے مولد سے اپنے والید کو وہ اسلام سے خالی سمجھ رہتے ہیں اسلام سے خالی جائیں تو اب ان کا وارث کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کا وارث غیر مسلم میں ہو سکتا دو مذہب الگ الگ جو رکھتے ہیں دین میں جب اختلاف ہوتا ہے اختلاف ہے دین ہے یہ موانے اس میں سے ہے انہوں نے کچھ نہیں لیا اس میں سے تو تو کہتے ہیں کہ ان کا میں انتقال ہوا مات الخارس بن اسد المحاسبی و محتاج ایک درہم کے محتاج تھے ایسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے والد کے جاگرات تھے زمینات تھے بلہ میاقود ملوش ہے یا نا کوئی چیز اس میں سے نہیں لیے کیونکہ والد عقید ہے کے اعتبار سے قدری پھر دے کے تھے اور وہ مسلمان نہیں سمجھ کل ان سے انہوں نے کچھ بھی ان کی میراس کو نہیں لیا یہ ان کا وہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ حالی سے محاسبی اِذَا مَدَّا يَدَهُ اِلَا تَعْمِن تِحِ شُبْحَتُونَ اگر کسی کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کھانے میں کسی ختم کا شبہ تو یہ ایسے اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھے ان کی اپنی پریزگاری کی وجہ سے اللہ کا ایسا کرم تھا کہ تَحَرَّقْ عَلَى اِسْبَغِهِ اِرْقُن تو ان کی ہاتھ کی رگ پھڑک نہ لگ جاتی تَحَرَّقْ فَقَانَ يَمْتَنِوَ مِنْحُ کھانے سے روز گیاتے تَحَرَّقْ تو کبھی شبے کا ایک لخمہ بھی نہیں کھایا اور لوگ کبھی شبے کوئی ایسا کھانا پیش کر دے اس میں شبہ ہوتا تھا تو اللہ کا کرم اچھا تھا کہ ان کی ہاتھ کی رگ وہ پہچان جاتی تھی اور پہچان کر فرق نہ لگ جاتی اس سے وہ بعد آتے اور رک جاتے تھے تو ایسے بڑے بزرگ تھے تو یہ بڑے اہل اللہ اور اہل ورہ صوفیاء کرام میں بڑے مرتبے کے تھے ایک اور مقتصر درس ہے ہمارا آپ سماتھ فرمائیں حالی سے محاسبی کہتے ہیں کہ من صحح باطنہ بالمراقبت والاخلاص زین اللہ ظاہرہ بالمجاہدت والتباع السنت من صحح جو آدمی اپنے باطن کو ٹھیک کر لیا مراقبہ اور اخلاص کے ذریعے سے مراقبہ کہتے ہیں ہمیشہ اللہ تبار و تعالی دیکھ رہا ہے ہم کو اس کا استحضار رکھنا راقبہ یراقب نگرانی کرنا کیسے چیز کی مراقبہ یعنی اللہ ہماری ہر کام کو دیکھ رہا ہے یہ استحضار جو ہے مراقبہ کہنا پھر مراقبے کی خسمیں اپنے مراقبے کے ذریعے سے اور اخلاص کے ذریعے سے باطن کو ٹھیک کریں یعنی اس کے باطن میں ہمیشہ یہ استحضار رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اخلاص ہو کہ صرف اللہ کے لیے ہمارا کام ہونا چاہیے تو جو آدمی کہ اس کا باطن ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبار و تعالی اس کے ظاہر کو خوبصورت بنا دیتے اب ہم ظاہر کو خوبصورت بنانے کچھ کرتے ہیں باطن خوبصورت نہیں رہتا ہمارا تو ظاہر بھی اور بظاہر خوبصورت معلوم ہوں گا لیکن خوبصورت نہیں ہوتا تو اللہ تبار و تعالی جو آدمی اپنے باطن کی تصریح کرتا ہے تو اس کے ظاہر کو اللہ مزین کر دیتے ہیں مجاہدے کے ذریعے سے اتباع سنت کے ذریعے سے یعنی ہمیشہ دین کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہتا اور جب دیکھو اتباع سنت کرتا ہے ہر خدم پر اتباع سنت کا وہ نبھونا رہتا ہے اسی سے ظاہر خوبصورت ہوتا ہے ظاہر کی خوبصورتی ہم جو سمجھتے ہیں جو ظاہر کی خوبصورتی اور اس کے لئے کچھ کرتے ہیں اچھے کپڑے پہن لیں اچھے اچھا صاحب ستر یہ بھی اہم ہے شریعت کے در نہ دا پاتا ہے یہ لیکن حقیقی ظاہر کو خوبصورت بنانا تو سنت کی اتباع سنت سے انسان کا ظاہر ہاتھ پہ آگ کان وغیرہ بہت خوبصورت ہو جاتے جو ظاہر کی خوبصورتی اتباع سنت سے ہوتی ہے اور مگاہدے سے ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انسان کو توفیق کس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے باطن کو مراقبے اور اخلاص سے ٹھیک کر لگا ہے تو یہ توفیق ہوتی ہے اب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں اور یہ واقعہ حضرت جنید بیان کر ہے جو ہکا انیل جنیدی انہو قال حضرت جنید سے یہ حقائد آئی ہے کہ انہوں نے کہ میرے پاس سے ایک دن ہاری سے محاسی بھی گزرے پر آئی تو بھی اثر جو رہی بھوک کا اثر دیکھا میں بھوک کی علامت دیکھا ایسا مجھے رضا ہوا کہ بھوک ہے ان کو تو میں نے ارش کیا یام می تدقل تدقلدارہ چچا گھر میں آجاؤ وَتَتَنَاوَلُوشَيًّا اور تلاش کیا کچھ مل جائے تو میں ان کو پیش کروں گا کھانے کے لئے کچھ چیز ملے فَقَدَّمْتُو کہا ہے اُقَدِّمُوا اِلَيَّ فَقَانَ بِالْبَيْتِ شَيْءٌ مِنْ تَعَامِن تو گھر میں کچھ کھانا رکھا ہوا تھا اور یہ کھانا کیا تھا اُمِلَا اِلَيَّ مِنْ اُرْسِ قَوْمِن ایک شادی ہوئی تھی کسی کی وہ شادی کا کھانا گھر کو ہمارے لائے گیا تھا فَقَدْ دَمْتُو ہوئی رہی وہ کھانا پیش کیا مُنْ فَقَدَلُقْمَةً تَعْقُلُقْمَةً وَعَدَا رَحَا فِي فَمِحِي اور موں میں اس کو گھماتے رہے گول پھراتے رہے اس کو موں میں مرات ان کہ مرتبہ موں میں گول پھرائے ثُمَّا اِنَّهُ قَامَةً گول کیوں پھرائے وہ کھانے کے لیے موں میں گول پھراتے رہے تھا ثُمَّا اِنَّهُ قَامَةً پھر اٹھ گئے وَعَلْقَاهَا فِي الدَّحْلِيزِ وَمَرَّا اور وہ کھانے کا لقمہ جو موں میں لے لیے تھے کئی دیر تک گھماتے رہے چند دنوں کے بعد میں ان کو دیکھا پھر من سے ملاقات ہوئی تو قُنْتُ لَو فِي دَلِكَ میں ان سے اس بارے پوچھا کہ کیا بات ہوئی آپ اس دن کھانا جہلیز پر موں میں سے نکال دال دے چلے گئے فَقَالَ انہوں نے کہا لیکن اِنِّي قُنْتُ جائیان میں بھوکا تھا وَعَرَبْتُ اَسَرْرَ کا بھی اَقْلی اور میں چاہا کہ کچھ کھا کر تم کو خوش کر دوں بھوکتی اور تم کو خوش کر دینا چاہا میں کھا لیا تو تم خوش ہو جاتے میں پاس کھائے وَلَاكِن بَيْنِ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَامَتُم لیکن میرے اور اللہ سُبْحَانَهُ تعالیٰ کے درمیان ایک علامت ہے یعنی ایک معاملہ ہے میرے اور اللہ کے درمیان کیا ہے اللہ يَسُوَ وَمِ تَعَامًا پِي شُبْحَةُم کہ کوئی کھانا مجھے میرے پیٹ میں نہ جائے جس کے اندر شُبْحَةُ یہ اللہ سے میرا معاملہ تہہی ہے کوئی کھانا اچھا نہ معلوم ہو مجھے جس کے اندر کسی دسم کا شُبْحَةُ یہ معاملہ اللہ سے میرا فَلَمْ اُمَتْ كِنِّ اِبْتِلَا ہو تو مجھے اس کے نگلنے کا موقع اس کو خدرت نہیں ہو سکی مجھے کہ اس کو نگل سکتا کھانا کھانا تمہارے پاس آیا کہاں سے تھا وَمِنْ اَيْنَ کَانا لَقَ ذَلِكَ تَعْمُ کَانچے آیا تھا فَقُنْتُو مَكَا اِنَّهُ اِنَّهُ حُمِلَ اِلَيْيَ مِنْدَارِ قَرِيبِ اِنْدَهُ مِنَ الْحُرْسِي تو قریب میں ایک گھر سے شادی کا میرے پاس لائیا گیا تھا پھیجا گیا تھا ایک کھانا تو وہ شباہ تھا اس کے اندر اسی لیے اس کو بھولتے رہے موں میں لیکن نہیں کھائے اور اللہ نے اس کی حفاظت کر دی ان کی تو یہ یہ ہوا بھی سُمَّ قُلتُ پھر میں کہا تَدْقُلُ يَوْمَ جُنیت کہہ رہے میں کہا آج تو کم سے کہا کہ کھالو آج تو قَالَنَا ہاں بات ہموات قَدَّمْتُ اِنَهِ قِسْرًا یابِسْتَن کَانَتْ لَنَا تمہیں پیش کیا ان کے سامنے قِسْرًا ٹُکْلَا روٹی کا یابِسْتَن وَأَقَلًا اس کو کھایا وَقَالَ اور یہ فرمائے کہ اذا قَدَّمْتَ اِلَا فَقِيرٍ شَيْعًا فَقَدِّمْ لَيْهِ مِسْلَ حَلًا جب کسی فَقِير اِلَا اللَّهِ کو فَقِير کو کوئی چیز تم پیش کرو تو ایسی ہی پیش کیا کرو یہ جو محیط پاک کی اداز صاحب ستری ہو اس میں کسی بسم کا شبہ نحب یہ تھے صوفیاء کرام کیا ابنمونہ تو صوفیاء کرام ایسی ہوتے ہیں شبہ کی کوئی چیز ان کے پیٹ میں نہیں جاتی نہ وہ کھاتے ہیں نہ اس کو پسند کرتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے ایسی کہ وہ ملفظ اللہ تعالیٰ ملفظ کرے آج ہم مختصر کر رہے ہیں اسی پر اکتبا کرتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمَ عَلَا قَيْرِ قَلْتِهِ وَآلِهِ وَأَسْخَابِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُونَ